موٹر سائیکل کو پنکچر لگاتی تھی موٹر سائیکل کا کام کرتی تھی جو کہ ایک اچھا شعبہ نہیں ہے مہین کے ابو اس دنیا سے گئے اس کے بعد کیا مشکلات آئیں موٹر سائیکلوں کا کام کیا اور وہ یہ تھا کہ مجھے پروپرلی باہر جا کے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑنا تھا اور گھر نہیں تھا اور صرف جانٹ سے بات کرنے پڑے نیپ سے پہلے مجھے پانچ منٹ پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو اس چینل کو سواب کی نیت سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں کیونکہ اس چینل کے توصف سے ایک تو سٹرونگ ازما فری ہسپٹل بننے جا رہا ہے بائی پھروپ بلے شاہ روڈ پہ اور دوسرا کئی خواتین کی ہیلپ ہوتی ہے کئی خواتین سکل سیکھتی ہیں کئی خواتین سلائی سیکھتی ہیں فیشن ڈیزائننگ کا سیکھتی ہیں بیوٹیشن کا ہم سے سیکھتی ہیں تو یہ چینل ہے بلائی کا اس لیے اس کو آپ شیئر کر دیں باپ سیروں کے تاج ہوتے ہیں اور باپ جب دنیا میں نہیں رہتے تو آپ کا تاج جب چلا جاتا ہے اس دنیا تو بڑی ساری مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس درد سے جب میں گزری تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ واقعی والدان جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پلر ہوتے ہیں رائٹ اور لیفٹ اور ان پلر کے اوپر جو چھات ہوتی ہے وہ ان کی مضبوط چھات ہوتی ہے دعاوں کی جب وہ نہیں رہتے تو آپ کو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کے چیرے بھی سامنے آتے ہیں کس کس طرح کے چیروں سے جو ہے نا وہ آشنا ہوتے ہیں آپ کو رشناسک نوایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رشتدار تھے یہ آپ کے جاننے والے ہیں تو اس وقت فرق بھی سمجھ میں آئے تھا میرے ساتھ مجود ہیں ملتان کی ماہین جو لاہور میرے پاس آئی ہیں اور موٹر سائیکل کو پنکچر لگاتی تھی موٹر سائیکل کا کام کرتی تھی جو کہ ایک اچھا شعبہ نہیں ہے عورت کے لئے تو کوئی شعبہ بھی اچھا نہیں لیکن کیا کریں اگر دیکھا جائے تو سکسٹی کے اندر جو ہے نا وہ یعنی کہ پکڑ کے عورت کو باہر نکال دیا گیا تھا کہ آپ کام کریں تو پھر عورت گھر کی نہیں رہی وہ باہر کی ہو گئی اور آج اگر دیکھیں تو ففٹی پرسن اب جو عبادی وہ عورتوں کی بھی ہے تو شانہ بھی شانہ مردوں کے کام کر رہی ہیں لیکن کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو پردے میں رہنا چاہتی ہیں لیکن مجبوری ہیں ان کو گھر سے باہر لیاتی ہیں مہین کے ابو اس دنیا سے گئے اس کے بعد کیا مشکلات آئیں موٹر سائیکلوں کا کام کیا لیکن ہم نے ان کی ایک ویڈیو کی تو بڑے بڑے اللہ کے بندے ہیں پھر کسی نے ہیلپ کی انہوں نے اپنا سموسوں کا ایک چھوٹا سا بڑا پیارا سا سٹال لگا لیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں موٹر سیکل سے سموسوں کے سٹال تا کا سفر اور ابو کے بعد کا سفر کیسا گزر اسلام علیکم کیسی ہیں آپ شکر اللہ کا امی کیسی ہیں امی بھی ٹھیک ہے پہلے سے تھوڑا کمزور لگ رہی ہیں نجھے فیل ہو رہا ہے کام ہے اور میری طبیعت بھی تھوڑی خلاف تھی اچھا تو موٹر سیکل کا کام کمل چھوڑ دیا ہے وہ چھوڑ دیا ہے میں نے اب سموسوں کی طرف آیا ہے سموسے آپ نے سٹال لگا لیا کیونکہ اس کے لئے آپ کی سٹال بھی لگا لیا اور فروزن کام بھی ہے اچھا ماشاءاللہ سے کیسا کام جا رہا ہے کام شکر اللہ کا اچھا جا رہا ہے پہلے سے بہتری آئی رمضان سے میں نے سٹارٹ کیا تھا فروزن کا اس میں بھی بہتری ہے اور دوسرا جو گھر کے باہر میں لگا رہی ہیں اس میں بھی بہتری ہے یعنی کہ آپ اپنے گھر کے باہر ہی آپ نے سٹال لگا لیا ہے گھر کے باہر سٹال ہے اور فروزن کا کام جو ہے وہ ڈلیوری مکو آلائن لوگ آپ سے مکو آ لیتے ہیں کیسا رسپونس آتا آپ کی ریسپی کیسی ہے ریسپی لوگ پسند کرتے ہیں تو دوبارہ دوبارہ بھی مکو آتے ہیں میرے لیے لے کے آئیے کہ میں روزہ کھولوں نہیں وہ خراب ہو جانی ملتان کافی دور ہے تو کیا چینج آیا وہ موٹر سیکل کی جو زندگی تھی اپس موسوں کی طرف آئیے موٹر سیکل میں یہ تھا کہ صرف جانٹ سے رابطہ تھا لیکن یہ جو ہے گھر میں عورتوں سے بات ہوتی ہے فون بھی اکثر لیڈیز ہی کرتی ہیں بچوں گلندگی اگر باہر کوئی لینے بھی آتا تو محلے کے ہی لوگ ہیں وہ کوئی لینے بھی آتا ہاں جی اچھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کی کسی نے بات تب بھی نہیں کی تھی موٹر سیکلوں کے کام میں بھی پر وہ یہ تھا کہ مجھے پروپرلی باہر جا کے کھڑے ہو کے کام کرنا پڑنا تھا اور گھر نہیں تھا اور صرف جانٹ سے بات کرنے پڑی لیکن یہ کام جو ہے وہ لڑکیوں سے بھی ہیں اور مرد بھی آتے ہیں لیکن صرف وہ کام تھوڑا دیا سمان ہو چلے گئے چلے گئے تو ماشاءاللہ سے اب یعنی کہ زندگی کی جو گاڑی ہے وہ چال پڑی ہے ہاں جی شکر اللہ اببو کو کیا ہوا تھا اببو کو مسئلہ تھا سانس کا اچھا ایستما تھا جی ان کو اٹیک ہوا تھا کتنے سال پہلے ڈٹ ہوئی ہے ان کو چار سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ کبھی گھر سے بائی نہیں نکلی اس سے پہلے کام نہیں کیا تھا کوئی جوب بھی نہیں کی تھی کوئی کام بھی نہیں کیا پڑتی تھی آپ میں ایپ پہ کیا تھا اس کے بعد شیف کا کورس کیا تھا اچھا شیف کا آپ نے خود کورس بھی کیا تو پھر جوب نہیں کی گئی جوب نہیں ملی ہے جی جوب ملی نہیں پھر اس لیے پھر میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا آپ کو ہر قسم کی ریسپی بنانا آتی ہے مجھے چائنیز اور پاکستانی کذین آتی ہے اچھا یہ آپ اچھے سے بنا لیتے ہیں جی سب کچھ تو فروزن میں کیا کیا آئٹم ہے آپ کے پاس فروزن میں فیلال تو بھی سموسیں ہیں باقی ابھی آگے چیزیں بڑھانی ہیں انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ اور شامی وغیرہ کوفتے وغیرہ یہ سب ایٹ کرنے ابھی صرف سموسوں تک یہ رول ہے سموسوں تو وہ اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے نوٹ ہیں 55,000 آپ کے لیے UK سے شہینہ صاحب نے بھیجا ہے کہ آپ اپنے سموسوں کے ساتھ کئی اور چیزیں رکھ لیں تاکہ زیادہ سیل ہو کیا کہیں گے انکو یہ 55,000 ہیں 5,000 میں نے آپ کو جیز کیا تھے اور 50,000 یہ آپ بینک کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے ایسے کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن کاؤنٹ کر کے جائیے ان کا بہت شکریہ کام کے لیے اب میں اپنا کام بڑھا سکتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کے بعد میں سکولوں میں بھی سپلائی دینے شروع کر دوں گی انشاءاللہ اببو جب گئے اس کے بعد کیا ایٹیٹیور تھا ریالیٹیوز کا اس کے بعد ظاہر سب سے پہلے اپنوں کے چہرے سامنے آتے ہیں اپنے پہلے بھی پورے پورے تھے لیکن اس کے بعد اببو کے بعد تو برکل سب چھوٹ گیا تو امی کے جو گھر والے تھے وہ بھی تھوڑا بہت ملتے تھے اب ملتے ہیں لیکن صرف کام حال چل بوچہ سے لاوار کچھ نہیں اچھا تو فرق تو پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ماں آپ ناؤں سو ساتھ پر امی ہیں بھی ساتھ اور باقی کام اللہ کے حوالے اببو کے ساتھ ایسی تیٹیٹمنٹ تھی دونوں سے تھی پر اببو سے زیادہ تھی تب جب ڈیتھ ہوئی تھی ان کی تو اندازہ نہیں تھا اتنا پر جب انہوں نے ڈیتھ سے پہلے مجھے پانچ منٹ پہلے انہوں نے مجھ سے بات کی اچھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آتا ہوں تو انہوں نے کرنا تھا ادھر لائٹ نہیں گئی پر اس کے پھر دس منٹ بعد ہی کبر آگئی تھی کہ انہوں نے ڈیتھ ہو گئی اچھا آپ کو فون کیا ہے جی انہوں نے پوچھا تھا فون پہ کیا بہا کیا باتیں ہوئی صرف انہوں نے لائٹ کا پوچھا تھا کہ لائٹ ہے تم لوگوں کے گھر میں نے آنکہ اچھا تو میں نے یہ بولا ہی تھا کہ ہے تو دس منٹ بعد بھائی نے دوسرا جو تھا انہوں نے کال کی کہ وہ ڈیتھ ہو گئی اچھا آپ جو بہن بھائی ہیں وہ آپس میں آپ ملتے جلتے ہیں جی وہ تو ملتے جلتے ہیں گھر کے رائے کا ہے ہاں جی گھر رینٹ کا ہم وہ میں اور امی رہتے ہیں ساتھ اچھا آپ اپنی امی کے ساتھ ہیں بائیک پہ امی کو لے جاتی ہیں لے آتی ہیں بائیک کے سارے کام بائیک چلانا کب سکھی ابو کے بعد بائیک ابو نے سلانے سکھائی تھی اچھا کیوں سکھائی ویسے مجھے شوق تھا اچھا ابو نے سپورٹ کیا انہوں نے دیکھا جائے تو والد نہیں سپورٹ کرتے اس طرح کی شہروں میں ملتان جیسے شہر میں اب تو کافی وہ بھی ہو گیا اس طرح سامنے لوگ آگئے لیکن نہیں کیا جاتا تو آپ نے ابو سے خواہش کا اظہار کیا وہ مجھے شوق تھا تو آگے بٹھاتے تھے جب تو تب مجھے سکھاتے تھے کہ یہ چیز اس لیے ہوتی ہے اس لیے چلانیوں میں نے سکھائی تھی اچھا ابو کے لیے جو ہے نا وہ بولا تو نہیں جا سکتا ان کو اور کبھی آپ بلاب نہیں سکتے کب کب یاد آتی ہے کون سی ایسی ان کی بات ہے جو آپ بڑی یاد آجاتی ہے اکثر یاد آجاتی ہے ہاں جو اکثر یاد آجاتی ہے پر اب کوئی مطلب کوئی فکس نہیں ہے ٹائم کبھی بھی یاد آجاتی ہے بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دی آمین اور امی جو ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے ہاں جو ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کا مسلس پین کا اچھا کبھی کسی نے شادی وغیر آگے نہیں بولا بھائیوں نے کہ باپ کی شادی کر دیں رشتہ کر دیں اب آپ جائیں اپنے گھار نہیں ایسے کوئی ابھی نہیں کس نے کہا چلیں جی اب اللہ تعالیٰ آپ کے جو سموسوں کا ایک چھوٹا سا سٹال ہے اللہ کرے کہ وہ یہ آپ کے پیسے ہی ان کو پکڑ لیں آپ چھپا لیں ملتان آپ نے جانا ہے بتانا نہیں ہے کسی کو چھپا کے لے کے جانا تو یہ آپ کی امانت ہے میں نے آپ تک پہنچائی اور میرے دل میں آج سکون آ گیا کیونکہ میں اس لئے نہیں پہنچا سکی جلدی میں نے ان سے بات تو کی تھی میں دے دوں گی اببو کی ڈیتھ ہوگی میرے اببو چرے گی اور اس کے بعد پھر میں نہیں جا سکی اور بیٹییں جو ہوتی ہیں وہ والدین کا فخر ہوتی ہیں یہ مہین ہے ملتان کی جنہوں نے حمد نہیں آ رہی کب آپ ٹوٹیں ہو جاتا نہیں انسان کی حمد ٹوٹ جاتی ہے کبھی ٹوٹیں کہ نہیں حمد کب کیا آپ نے کہ نہیں مجھے اب کچھ کرنا ہے مجھے اپنی امی کے لئے جینے اپنی امی کا سہارہ بننا ہے بس اپنی ضروریات کو دیکھ کے اندھا باہر نکلتا ہے اپنا کام میں نے شروع کیا جوب نہیں ملی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں لیکن میں نے گھر میں شروع کیا پہلی شروع سے اس کے بعد میں نے بائک پہ بھی کیا لیکن پھر اب شروع لگایا اور گھر کے باہر بھی یہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں اور پھر وہ آگے لوگوں کو روزگار فرام کرتے ہیں ہم نے ماشاء اللہ سے کئی لوگوں کو روزگار دلوایا ہے درزی کی دکان ہو گئی یا مشین کسی کو چاہیے تھی درزی کو پیکو کی یا کسی نے اپنا فوڈ پوائنٹ سمی بائی نے لگانا تھا ان کو لگا کے دیا اس طرح سے ہم نے اور دو تین فوڈ سٹال لگا کے دیا سلائب مشینیں لوگوں کو دی تو میں چاہتی ہوں لوگوں کو روزگار اپنا ان کا چھوٹا سو چاہے آپ چھوٹے لیول پر شروع کریں آپ تقریباً پانچ ہزار سے کریں لیکن اپنا کام سٹارٹ کریں تو مہین کی جیسے کال کال آئی میں تو ویسے ویٹ کو پرسو کال کرنے ہی کیونکہ میں نے کہا رمضان سے پہلے یہ کام ہو جائے تو میرے لئے زیادہ اچھا ہوگا شہینہ صاحبہ ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ جوڑی سٹرونگ عزمہ فاؤنڈیشن سے آپ کو گفٹ ملا کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے اور لوگ کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے ان کا تینکیو ہے انہوں نے سامنے دیکھتی اس بارے میں اور مجھے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لئے انہوں نے یہ مام دیئے ان کا شکریہ بہت اس میں ماشاءاللہ آپ کا کام بڑا اچھا چل جائے گا انشاءاللہ اور لڑکیوں کے لئے عورتوں کے لئے کیا میسیج ہے اور عورتوں کو یہی کہ اپنا کام کچھ سٹارٹ کریں اگر جوب نہیں بھی ہے تو جب ہمارے ہاتھ میں ہونر ہوتا ہے جوب تو کبھی بھی چھوٹ سکتی لیکن آپ کے ہاتھ میں ہونر ہونا چاہیئے آپ کبھی کبھی بھی آپ اپنا کام نہیں ہوں گے زندگی میں زندگی میں کبھی زائع نہیں ہوتی اگر آپ کو سکل کوئی بھی آتی ہے زندگی میں کبھی بھی آپ کو اس سکل کی ضرورت پڑھ سکتی ہے چاہے وہ لینگویج ہے چاہے وہ سٹیچنگ کا کورس ہے سٹیچ آپ کرتی ہیں ٹیلر ہیں چاہے آپ فیشن ڈیزائنیگ چاہے بیوٹیشن ہے چاہے کمپیوٹر کے کوئی سکل ہے چاہے آپ شیف ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو چھوٹا سٹال ہے یہ ایک بڑے ریسٹورنٹ کی شکر اختیار کر جائے اور پھر میں ملتان آگے ایک تو پیڑ بھر کے آپ کے ریسٹورنٹ سے چائنیز کھانا کھاؤں اور دوسرا آپ کا دبانگ انٹرویو کروں تو پرومیس کریں کہ آپ اس چھوٹے سے سٹال کو بڑا کرنے کی کوشش کریں اور آپ شیف ہیں تو آپ کے باہر اس ریسٹورنٹ آئیں کہ عزمہ باجی میرا ریسٹورنٹ آج اس مقام پہ تو آپ آئیں اس کی پروموشن کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تینکو سو مچ دیر سرا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا رمضان و مبارک میں یہ چھوٹا سا شہینہ یوکے میں رہتی ہیں ان کی طرف سے ان کے لیے گفت تھا اور انہوں نے ہمارے سلائی سکول کے بچوں کی افتاری بھی کروائی ان کا تہہ دل سے شکریہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے اور ان کے کام میں اور برکر ڈالے اگر آپ ایسے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو میں تو چاہتی ہوں کہ خواہ تین کو زیادہ سے زیادہ روزگار فرام کروں لیکن میں اکیلا بننا ہوں کچھ نہیں کر سکتی تو آپ لوگ اگر ساتھ جڑے رہیں گے تو ایسے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام سٹارٹ کر کے کئی یتین بچی ہیں کئی بیوہ اورٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتی ہیں یہی میسیج ہے میرا thank you so much دیر خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ